ناظرین آدھاپ میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جنیوز ناظرین پلوامہ میں ہمارے سپائیوں پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اس کے خلاف ان سی آر پیخ کے جوانوں کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں سورزون علاقے کے صاحبیوں اور پترکاروں نے ایک کینڈل مارچ منظم کیا اور اس کے ذریعے اس حملے کی مضمت کی گئی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ریپورٹر سیر حامد کی یہ ریپورٹ میں تاریخی شہر حیدرباد اور اس کے علاقے سوزون علاقے کے صحبیوں اور پترکاروں نے پلوامہ کے شہید جانبازوں کو خراج عقیدت تاریخی چار منار کے دامن میں کینڈل مارچ کی منظم کرتے ہوئے کیا تفصیلات کے مطابق پلوامہ میں ہمارے سپائیوں پر محلک ترین دہشت گردانہ حملے میں ہمارے جانباز سی آر پی اف سپائیوں نے شہدت نوش فرمائی آج سارا ملک ایسے جانباز سپائیوں کی یاد میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے یہ بزدیلانہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بہرحال بخشا نہیں جائے گا بلکہ تمام ممکنہ طریقوں سے انتخام لینا چاہیے یا لیا جائے گا سارا ملک سو گوار دیکھا گیا ہمارے جانباز سی آر پی اف کے جوانوں پر خودکش حملہ آور نے شیطانی حرکت کرتے ہوئے سی آر پی اف خافلے پر خودکش حملہ کیا بہرحال ناظرین حیدرباد کا ماحول بھی سو گوار میں ڈوبا ہوا دیکھا گیا پورا دیش اور دیش کا بچہ بچہ اپنے غم و غصہ اور شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے وہیں حیدرباد کے صحافیوں نے بھی اپنے اپنے محدود وسائل کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا اس سلسلے میں انہوں نے چینلوں کے ذریعے اپنے ملک کے جانباز سی آر پی اف کے سپاہیوں کی خوربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج اخیدت پیش کیا اس سلسلے میں شہر کا بے باکھ نیوز چینل کرائم ٹوڈے نیوز نے بھی اپنے ذریعے چینل کے ذریعے خراج اخیدت پیش کیا جبکہ اس سلسلے میں چار منار کے دامن میں کینڈل مارچ کے ذریعے ویب چینل کے ذریعے ذریعے خراج اخیدت پیش کیا ان چینلوں کے صحافیوں پترکاروں لکھکوں اور حیدربادی عوام کے ساتھ اے ایس جنیوز بھی برابر کا شریک ہے اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ویر جوان بہدر فوج جانباز سپائی ہماری سرکار بہت جلد پروسی ملک پاکستان کے پرموٹ کردہ دہشت گردوں کے خلاف مو توڑ جواب دے گی تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز ریپرڈر سید حامد کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 اب یہ بات کلیر نہیں ہوئی ہے خود کچھت دستہ تھا یا اکتفاق لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک اس وقت اپنی حرکتوں سے باز آنے کے امید میں نہیں ہے کیونکہ جسٹر محمد نے پہلے کہا کہ ہم نے یہ حملہ کروایا جیسے انٹرنیشنل پیجر پڑھا فوری کہا کہ ہم نے نہیں کہا لیکن اس بات سے تمام انٹیلیجنس سمام ریپورٹس اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ پڑوسی ملک نے یہ کروایا اور اسے کہتے ہیں جو پیچھے سے حملہ کرنا صرف انسانیت نہیں بلکی یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کافر ملک ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک بلکل پاک جگہ بتاتا ہے مسلمان کا رہبہ بتاتا ہے جب یہ چھوٹے جب خود رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھا کرو خود قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے کہ پڑوسی کا خیال کرو جب یہ خود اللہ کی بات نہیں مانتے پران کی بات نہیں مانتے رسول کی بات نہیں مانتے تو بتا ہو یہ مسلمان کہاں سے ہوئے برکہ یہ کافر ہوئے لیکن ہم تمام تلیمینا اس جنرلیس ایسوشن کی طرف سے اوچھوٹی جنرلیس ایسوشن کی طرف سے اس بات پر گھنڈن کرتے ہیں جو لوگ اس میں مرے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے ہمدردیاں ضرور ان کے ساتھ ہیں ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سخت سخت کارگوی کی جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے بخشا نہ جائے لیکن ایک بات ہم پھر سے پرزول اپیل کرتے ہیں ہمارے پرائم نیسٹر سے اس کیس کو دوسری اور کیسوں سے نہ ملائیں بلکہ اس کو بہت سیریس لے کر اس پر آکشن لے تاکہ نیکس ٹائم کشمین میں کچھ بھی ایسا واقعہ نہ ہو کیونکہ اب جو لوگ مر چکے ہیں ان کی بیواؤں کا خیال رکھا جائے ان کو جو جو سہولت دینی ہے یتیم بچوں کو پڑھایا جائے جتنے سہولت ہیں انہیں تینی چاہیے کیونکہ آنے والے دینوں میں یہی نوجوان ہیں جو ہندوستان کا مستقبل ہے اور اس پر میں تمام سیاسی جمعاتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو سیاسی مددانہ بنائے نہ ہی اس میں اپنے روٹیاں سکے اسے ایک جہیتی ہو کر ہندوستان کی عزت کو بنا کر اس کے پر اتجاز کریں اور اسے خلاف کاروائی کریں اور ساتھ دیں پرانے شہر کی صحافتی پرادری جس میں تلبو میڈیا ہندی میڈیا اردو میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا تمام کی جانت سے آج تاریخی عمارت چینوار کے دامن میں پلواما میں شہید ہونے والے ہمارے ہندوستانی جوانوں کو یاد کیا گیا اور پاکستان سے اپنی نفرت کا اظہار کیا گیا اسی طریقے سے ہم ہندوستانی حکومت سے بلکہ ہندوستان کے ہر فرد کی دل کی تمنہ ہے نہ صرف کہ ہیدر آباد کے پرانے شہر کی عوام کی ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کل پاکستان نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہے اس کا بدلہ اتنا سنگین لیا جائے کہ تاریخ میں پھر دوبارہ پاکستان ایسی حرکت کرنے کے لیے دوبارہ سوچیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی ابھی تک ہندوستان نے جو چینہ سے جنگ کی تھی یا پاکستان سے جنگ کی تھی اور جتنے بھی پاکستان سے ہمارے سپاہی لڑے ہیں اس میں مرنے والوں کی تعداد کم ہیں اور انتہائی جو انتہا پسندی حملے ہیں ان میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جب ہندوستان پاکستان سے جنگ کرنے کے بعد میں اتنے ہمارے جوان شہید نہیں ہوتے جتنے کہ یہ ٹیررر اٹیک میں ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ہندوستان پاکستان کو قرارہ جواب دے اور اس کا بدلہ لے آج ہندوستان کے ہر پرد کے دل کی تمنہ ہے کہ وہ پاکستان کو سکت سے سکت ایسا جواب دے کہ وہ دوبارہ ایسا کرنے پر سوچے بھی نہیں شکریہ